اِذَا ذُكِّرُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُوا عَلَيْهَا سُمَّمْ وَعُمْيَانَا جب اللہ کی آیتوں سے انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اندے بن کر پہرے بن کر گر نہیں جاتے سمجھ رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں اس کا پہلا معنی یہ ہے جو محمد بن صالح بن عطیمین رحمہ اللہ نے کیا ہے کون بھی تم مجھے نصیحت کرنے والے تم کون ہو مجھے بولنے والے قرآن کی آیت جب پڑی جاتی ہے تو رحمان کے بندے ایسا نہیں بولتے میں تم سے بڑا ہوں ہی نہیں بولتے آج کل کہ تم پٹے ہو نہیں بولتے تم دیڑ سو سال سے آئے ہو نہیں بولتے رحمان کے بندے اچھا اللہ کی بات ہے سر جھکاتے ہیں سر جھکاتے ہیں سبحان اللہ ایک چھوٹا سا قصہ میں آپ کے سامنے بول دیتا ہوں شیخ ابن باز رحمہ اللہ جمعہ سلامیہ میں پڑا رہے تھے ویس چانسلر تھے کہتے ہیں ایک آدمی تھا جو بیت الخلص صاف کرتا تھا جمعہ سلامیہ میں ٹوائلٹ صاف کرتا اس کے بعد اس کی عادت تھی کہ وہ روزانہ ٹوائلٹ صاف کرنے کے بعد شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی کیابن میں جاتا شیخ اسے کوئی قرآن کی آیت کوئی حدیث بتاتے ہیں کچھ گفتگو ہوتی اس کے بعد وہ چلا جاتا شیخ کی عادت تھی کہ کمزور سے کمزور انسان سے بھی وہ پورے شوخ کے ساتھ پورے احترام کے ساتھ ملا کرتے تھے ایک دن اس نے دیکھا کہ وہ صاحب جو تھے جو بیت الخلص صاف کرنے والے صاحب تھے انہوں نے دیکھا کہ جو ہے طلبہ جو جمعہ سلامیہ میں پڑھنے والے طلبہ ہیں نماز کا وقت ہو گیا ہے اور ازان ہو گئی ہے وہ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہیں یہ صاحب نے جو ہے وہ طلبہ سے کہا آپ چلیے نماز کے لئے ازان ہو گئی ہے تو طلبہ نے ان سے کہا کیا کہا طلبہ نے تمہارا کام کیا ہے تمہارا کام کیا ہے دبیت الخلص صاف کرو اور چلتے بنو ہم سے بول رہے ہو سبحان اللہ بڑی دل کو تکلیف ہوئی وہ صاحب کو وہ بن باز کے پاس گئے انہوں نے شکایت کی میرے دل کو بڑی تکلیف پہنچی بچوں نے اسے کہا ہے شخ بن باز رحمہ اللہ نے ان کو بلایا بچوں کو اور قرآن کی آیت پڑی وَإِذَا قِيلَ لَهُ تَقِ اللَّهُ اور جب اس سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر اخذت العزہ تو عزت بیش میں آ جاتی ہے اللہ اکبر عزت بیش میں آ جاتی ہے تم کون مجھے بولنے والے رحمان کے بندے ایسے نہیں ہوتے جب انہیں متنبہ کیا جاتا ہے تمہارے اندر یہ کمزوری پائی جاتی ہے تو وہ سرے تسلیم خم کر دیتے ہیں اور متنبہ کرنے والے کا شکریہ آدھا کرتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی